محسکر آپ کے ساتھ میں ہوں مہراج دبے اور اپچناو ہے لیکن انتحان بڑا ہے اتر پردیش میں کیا بی جے پی گیارہ ودان سبا سیٹوں پر اپنا اثر دکھا کر سماد ودی پارٹی کو پڑکنی دے پائے گی کیا گجرات میں نرندر موڈی دلی چلے گئے ہیں تو گجرات میں بی جے پی کیا گھڑبازی کے شکار ہو جائے گی اس طرح کے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں آج کے اس اپچناو میں نو راجو میں لوگ سبا کے تین اور ودان سبا کے بتیس سیٹوں پر ووٹوں کی گنتی جاری ہے اس وقت گجرات کی ستے چوکانے والے جو خبر یہ آ رہے ہیں وہ یہ ہے نو ودان سبا سیٹوں میں سے چار پر کانگریس بڑت بنائے ہوئے ہیں جبکہ پانچ سیٹوں پر بی جے پی کو بڑت ہے یو پی میں بی جے پی نے پانچ سیٹوں پر بڑت بنائے لیا اور لوگ سبا کے تین سیٹوں میں گجرات تین سیٹوں میں گجرات کی بڑھو درہ اور اتر پردیش کی مینپوری اور تیلنگانہ کی مینڈک سیٹ شامل ہیں جہاں پر اور اب آپ جو دیکھ رہے ہیں ودان سبا سیٹوں کا حال اس وقت چودہ پر بی جے پی بڑت بنائے ہوئی ہے کانگریس چھے پر اور سمجھو دی پارٹی چار پر تو یہ سمجھو دی پارٹی کے سیٹیں ہیں وہ اتر پردیش کی سیٹیں ہیں اور فائدہ اس میں بی جے پی کو ابھی سب سے دکھائی درہا ہے بی جے پی کو نقصان دکھائی درہا ہے جبکہ کانگریس کو فائدہ دکھائی درہا تو اپچناؤں میں کیا کچھ بدل جائے گا یہ دیکھنا ہوگا ورودرا سیٹ پر سب کی نظر اس بات کو لے کر ملائم سنگھ یاداو مینپوری سیٹ چھوڑ کر اپنے بھائی کے پوتے سے امید رکھ رہے ہیں کہ وہ سیٹ بچا لے گا تو کیا ایسا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا جبکہ ویدھان سلوہ سیٹوں میں گجرات اتر پردیش کی گیارہ گجرات کی نو راجستان کی چار سیٹوں پر سب کی نظر اور پشچی منگال کے دو سیٹوں پر اور پروتر راجوں میں پانچ کے علاوہ اندر پردیش کی ایک سیٹ بھی شامل ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں گجرات کے یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں رجہان دیکھ رہے ہیں بی جے پی پانچ پر بڑت بنائے ہوئی ہے پچھلے چناؤں میں اسے نو سیٹے تھیں اس میں اسے پانچ پر ہی بڑت بنائے ہوئے انہیں چار کا نقصان دکھائے دیا ہے جبکہ کانگریس چار پر بڑت بنا کر چار کا فائدہ دکھا رہی ہے ادھر راجستان میں کانگریس کو ایک سیٹ کا فائدہ ہوتا دیکھ رہا ہے تو یہ ابھی رجہان ہے نتیجہ نہیں لیکن یہ ضرور ایک بدلی ہوئی آواں دکھا رہے ہیں کانگریس کے پکش میں آدھر پردیش اور آسا میں ایک سیٹ پر آدھر پردیش میں ٹی ڈی پی اور آسا میں ایک سیٹ پر اے آئی او ڈی ایف آگے نتیجہ کچھ دیر میں آنا شروع جائیں گے لیکن بی جے پی کو ایک بار پھر زوردار سفلتا کی امیر ہے بھارتی جنتہ پارٹی بلکل سپسٹ روپ سے یہ جانتی ہے کہ جیت ہماری ہوگی اور یہ جیت سچائی کی ہوگی یہ جیت جنتہ کی ہوگی یہ جو بائی پول کا ریزلٹ ہے یہ ہمیں اور جنتہ کو تو اچ ساہ سے بھر دے گا مگر آج بائی بائی کا دن ہوگا سماج وادی پارٹی اور کانگریس کے لیے جس پرکار سے ان کے نیتائی خود ندارت ہے ہم تو سونیا جی کو اور راہل جی کو کہیں دیکھی نہیں رہے ہیں بات کرتے ہیں لوگ سوہ کے تیم سیٹو کی جہاں پر ایک سیٹ نریندر موڈی کی ایک سیٹ ملائم سنگی آدم کی اور ایک ٹی آر ایس کے نیتا چندر شیکر کی جو مکہ منتری بن گئے ہیں تیلنگانہ کے تو ان سیٹو پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا رجحان ہوتا ہم آپ کو جلدی دہائی کے دکھائیں گے ان پر سب کی نظر رکھیں گے تہار منتری نریندر موڈی کے دلی آجانے کے بعد کیا گجرات میں بی جے پی گھڑ بازی کا شیکر ہو جائے گی کیا آنندی بین اپنے اثر وہاں بنا کے رکھ پائیں گی بی جے پی کا یہ دیکھنا ہوگا اور ہمارے ساتھ سموادتہ جڑ رہے ہیں لکھنو سے کمال خان منی نگر گجرات سے راجی پاٹھک اور نویڈا سے رویش رنجن شکلا راجی سب سے بہلا سوال آپ سے وہاں پر چار سیٹوں پر کانگریس کو بڑھت ہے شروعاتی رجحان میں کیا یہ چونکانے والی بات ہے اور کیا اس میں آپ پڑھ رہے ہیں ضرور یہ چونکانے والے پرنام ہے اگر کہیں تو جو نو اسیمبلی سیگمنٹ سے اس میں سے ہم جہاں کھڑیں یہ منی نگر چیٹ نریندر مودی نے خالی کی وہ تین بار یہیں سے چون کر مکہ منتری بنے یہاں پر بی جے پی نے ڈیسائیسیو لیڈ لے لی ہے تو یہاں کے پرنام میں صرف ووٹوں کا سوال ہوگا اس میں کوئی پرنام میں فرق نہیں پڑھنا ہے یہاں بی جے پی کی جیت لگ ہوتے ہیں لیکن جو دوسری آٹ سیگمنٹ ہے وہاں پر لگاتار اوپر نیچے ہو رہا اور اگر کانگریس جو شروعاتی جو سیٹیں بنا کے کھڑی ہے اس میں سے اگر وہ بنا پاتی ہے تو اگر وہ کانگریس شروعاتی جو رجحان ہے وہ بنا کے رکھتی ہے تو بھی کانگریس کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کہی جائے گی کیونکہ دو ہزار بارہ میں بھی ان سبھی سیٹوں پر کانگریس آ رہی تھی اور دو ہزار چودہ جو لوگ سبہ چنا ہوئے اس میں بھی ان سبھی اسیمبلی سیگمنٹ میں بہت بری طرح سے کانگریس پیچھے رہی تھی تو اگر کانگریس جو چار ہے اس میں سے دو سیٹیں بھی لے لیتی ہے تو کانگریس کے لیے ضرور ایک دوبارہ سے ایک نئے نئے سیرے سے آشہ کا سنچار کرنے والی بات ہوگی اور اندی بین پٹیل جو کی کوشش یہ کر رہی تھی کی سبھی سیٹوں پر وہ جیت کر ان کا جو اثر ہے وہ بنائے رکھیں کیونکہ نریندر موڈی کے جانے کے بعد سے لگاتار بی جے پی میں بھی یہ چرچہ ہے کہ کہیں بی جے پی میں گھڑبازی تو نہیں ہوگی امیت شاہ بھی ایک پربل کینڈیڈیٹ تھے چیف منسٹریل پوسٹ کے اندی بین مکہ ونتری بنی اس کے علاوہ بھی کئی بڑے نیتہ ہیں جو کی ایک threat دے سکتے ہیں اندی بین کو نریندر موڈی کی گیرہازری میں بی جے پی کو اپنے ساتھ پوری طرح سے جوڑ کر رکھنا اس کے لیے اندی بین اپنی image کے لیے 2017 میں جب وہ جائیں گی تو کیا دوبارہ وہ candidate چیف منسٹریل کی بنتی ہے یہ سب بہت اہم مدے رہیں گے اس پریناموں پر اور اسی پر آگے جا کر بی جے پی کی جو politics ہے اندرونی politics ہے وہ shape لے گی دوسری اور کانگریس جو 26 کی 26 لوگ سبا سیٹے آ رہی تھی گجرات سے اس کے بعد پوری طرح سے نیراشہ کا واتہ ورن تھا ایک طرح سے کہیں کہ کانگریس کا پوری طرح سے اثر ختم ہو رہا تھا اگر کانگریس دو سیٹے بھی جیتی ہے تو ضرور دوبارہ سے اس کو کھڑے ہونے میں پارٹی کے اندر کارکرتا ہوں میں ضرور تھوڑا اتصال بڑھے گا لیکن سرکار پر اس سے کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے لیکن پارٹی کی اندرونی politics میں یہ بہت مہتکون نتیجے رہیں گے اور اس لیے بھی کہ نریندر موڈی آت دو پہر کے بعد گجرات میں ہیں دو دنوں کے لیے وہ گجرات میں ہیں تو جب نریندر موڈی کے سامنے گجرات کے جو نیتا جائیں گے تو انہیں بھی جواب دینا پڑے گا کہ آخر ہوا تو کیوں ہوا کیا کہیں بی جے پی کے اندر کارکرتاؤں میں کہیں نہ کہیں گڑبازی تو نہیں ہے منی نگر اکیلی ایسی سیٹے فیلال جہاں کی decisive lead ہے بی جے پی کی تو دوسرے جو سب ہی ہیں وہاں پر اوپر نیچے ہو رہا ہے ایسے میں اگر یہ trend برقرار رہتا ہے اور اگر کانگریس دو سیٹے بھی جیت جاتی ہے تو ابھی کانگریس کے لیے ایک اچھی achievement مانی جائے گی اور کانگریس میں دوبارہ سے ایک لڑنے کا جذبہ پارٹی کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے اور بی جے پی کے لیے جو کی ابھی تک پوری طرح سے اپنا complete hold ہے بارہ سال کے بعد پہلے چناؤ ہیں جب نریندر مودی گجرات میں نہیں ہیں اور اپ چناؤ ہو رہے ہیں ایسے میں جو بھی نتیجے ہوں گے وہ بی جے پی کی اندرنی پولیٹیکس پر بہت اثر کریں گے